بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان سگید راہیل حسین رضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ جو محترمہ آپ دیکھ رہے ہیں باہیا باوکار ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک طرف تو میرا جسم میری مرضی کہنے والی خواتین ہیں لیکن یہ جو خواتین ہیں ابائیہ پر کمپرومائز نہیں کرتی تو ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا یہ جو خواتین اس طرح کے معاملات کر رہی ہیں عورت مارچن کر رہی ہیں اس کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہیں گی کیا کہنا چاہیں گی یہ جو مارچ کر رہی ہیں وہ پھر بالکل ہی ایک غلطی ٹریک لے کر نکل رہی ہیں کیونکہ ہمیں اسلام نے اتنے حقوق دیئے میں ہے بلکہ اسلام نہیں ہمیں اتنی عزت بخشی ہے اور اس کے دائرہ کار میں رہ کر ہم لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں مطلب انہوں نے ہی ہمیں اس مقام پر پہنچایا اسلام کے بدلت ہی ہم یہاں پر ہیں لیکن وہ تو ایک لیدہ ہی ڈیمانڈ لے کر نکلیں جو کہ بلکل ہی اس چیز سے ہٹ کر ہیں غلط ڈیمانڈ سے ہیں وہ تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ لاہور کی پریزیڈنٹ بھی ہیں خادی محسین ریڈی ایڈوکیشنل بیل فیر سیویسز کی تو کیا آپ اس کو روکنے کی کوشش کرنے جا رہی ہیں جی جی بلکل اس کو روکیں گے کیونکہ آج کے یہ کروانے کا مقصد بھی ہی تھا کہ ایک سوسائٹی میں پوزٹیو موٹو جائے تاکہ انہیں پتا چلے کہ اسلام ہمیں روک کے نہیں رکھ رہا بلکہ اسلام نے ہمیں آگے بھڑنے کا وہ بھی ساتھ دے رہا ہے لیکن ہمیں اپنی وہ بھی پتا ہے لیمیٹیشن جس کے اندر رہ کر ہم نے سب کچھ کرنا ہے تو بلکل روکیں گے کیوں نہیں روکیں گے انشاءاللہ تو ایسی خواتین جو یہ مارچ کر رہی ہیں تو کیا آپ بھی اسی طرح سے کوئی مارچ نکالنے جا رہی ہیں نہیں فیلحال مارچ کا تو ابھی ہمارا نہیں ہے فیلحال ابھی ہم نے یہی ایونٹ اسی لئے اورگنائز کروا ہے تاکہ ایک موٹو جائے انشاءاللہ اسی طرح اب ہم پھر اس چیز کو اور کریں گے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو کہ ہمیں کس چیز کو فولو کرنا ہے ہم نے کس کی پیروکار بننا ہے ہم نے مغربی افکار کو ماننا ہے یا پھر ہم نے حضرت فاطمہ تزارہ کی پیروکار بننا ہے یہی ہے کہ لوگوں میں پہلے شعور پیدا ہو اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہ بھی کریں گے مارچ بھی کریں گے انشاءاللہ کیوں نہیں مجید مجید یہ بتائیے گا کہتی ہیں کہ خواتین کو حقوق نہیں دیے جاتے تو کیا آپ لوگوں کو بھی یہ جو آپ نے ابایا پہنا ہوئے ہیں سختی کی بنا پر پہنا ہے تو ایسا بھی کوئی معاملہ ہے نہیں نہیں یہ تو ہم نے سختی کی تو نہیں تو بائی چوئیس پہنا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اچھی ہے اور ہمارا ہم پہ فرض ہے ہمیں کرنا ہی ہے بائی چوئیس پہنا ہے دیکھ رہے ہیں کہ محترمہ نے بتایا کہ بائی چوئیس پہنا ہے کوئی ان پر کسی نے والدین کی جانب سے بھی ان کو نہیں کہا گیا کہ ابایا پہن کے باہر جانا ہے تو یہ شعور آپ کو کہاں سے ملا یہ شعور دیکھیں اسلامی ویگران شروع سے ایک تو تھا اور ہمیں آئیڈیا تھا کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ شعور دیا ہے وہیں سے ہمیں پتہ چلا اور جہاں تک آپ نے پہلے حقوق کی بات کرتی اگر ہم حقوق کی بات کریں تو ہم یہاں پر ہیں اتنا بڑا ہم نے ایونٹ کنڈکٹ کروایا یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس کیا حقوق نہیں ہے جو وہ مانگنے جا رہی ہیں اگر حقوق نہ ہوتے تھے ہم یہ وومن ساری منجمنٹ ٹیم میں یہ ہم کنڈکٹ کروا پاتی ہیں ہم نے بھی کیا اپنے تائرہ کار میں رہ کر کیا لیکن کی ہے اب اگر ہمیں حقوق نہ ملے ہوتے تو آج ہر فیلڈ میں ہر شعور میں اتنی ڈاکٹرز آپ کو فیمیل مل رہی ہیں اتنی جینئر مل رہی ہیں اتنی ان کے فائٹر پائلٹس آپ کو ائر فورس میں ملیں گے ہر زگہ آپ کو فیمیل ملیں گے اگر حقوق نہیں ہے تو پھر وہ کیسے پہنچ گئے ہیں وہاں پر ناظرین یہ بہت بڑا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے کہ یہ خواتین کو حقوق دیے تو جا رہے ہیں اور یہ کون سے حقوق چاہتی ہیں کہ آج آپ نے جو ایونٹ دیکھا ہے یہاں پر بڑی تعداد میں خواتین موجود تھیں جنہوں نے ابایا بھی زیبتن کر رکھا تھا ناظرین ابھی آپ نے یہ محترمہ کی ساری گفتگو سنی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عورت مارچ کو انشاءاللہ ہم روکنے کی کوشش کریں گی اور آنے والے سالوں میں ان فیوچر کیا سوچتی ہیں آپ کہ یہ مارچ کو ختم کروانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ بالکل شعور پیدا کریں گے آہستہ آہستہ پھر دین نے تو دخت پیان آئی ہے تو پھر انشاءاللہ پھر شعور جب پیدا ہوگا تو کیوں نہیں ختم ہوگا انشاءاللہ تو ککنے سالوں تک دیکھتے ہیں کہ دین دخت پر آئے گا یہ تو پھر اللہ کی ورزی ہے اور پھر ہم تو کوشش کر رہی رہے ہیں کس ٹائم تک آپ یہ کوشش اپنی جاری رکھیں گی جتنا ہو سکا جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ کریں گے آخر اب ہم سب یہاں پر آئے ہیں اب ہم کوئی فارق تو نہیں تھے جو ہم یہاں پر آکے کرنا شروع کر دیا ہم نے ہم سب ڈیفرنٹ فیلڈ سے بلونگ کرتے ہیں میں خود داکٹر بن رہی ہوں میری اتنی فیلوز ہیں جو ہیں اتنی دور دور سے آئی ہیں کچھ ہماری منجمنٹ ٹیم کی فیصلہ بات سے آئی ہیں ایک ہے وہ بھاول پور سے آئی ہیں وہ قائدہ ایزمیڈیکل کالیج کی فورتھ ہی ایم بی بی ایس کی سٹوڈنٹ ہیں تو ہم فارق تو نہیں تھے ہم نے لیکن سب نے اس کو کیا ہے کیونکہ ہم نے یہ پیغام دینا ہے اور جو چیز صحیح ہے اس کو ہم نے پھیلانا ہے اور چیز کو روکنا ہے جو غلط چیزیں لوگ لے کے نکل رہے ہیں ایجنڈا اس کو روکنا ہے اسی لئے ہم سب آئیں اور انشاءاللہ اور بھی کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ ناظرین میرے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہی تھی محترمہ یہ لاہور کی پریزیڈنٹ بھی ہے خادم سینریزوی ایجوکیشنل ویل فیر سروسز کی اور آپ کو بتا ہے کہ جب یہ شہزادیاں ان کے سامنے اگر ہوں تو پھر یہ کس طرح سے ان کو نیستو نبود کرنے کا بھی عظم رکھتی ہیں کہ ہم ایسے بلکل پروپوگنڈا کوئی بھی پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے کہ کوئی میرا جسم میری مرضی کہنے والی خواتین آ کر جو ہے وہ روڈز پر بے ہیائی پھیلائیں تو لاسٹ پر ان خواتین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں میں ان خواتین کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایسی حرکت سے باز آ جائیں کیونکہ یہ صرف انتشار پھیل آ رہی ہیں اور اور بھی بہت سے لوگوں کو ورگلانے والی ہی بات ہے غلط راستے پر لے کے جانے والی بات ہے اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور سیدھے راستے پر آئیں جی ناظرین اپنے میزبان سیدھے راہی لسین ریزوی کو اجازت دیں ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ